اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم عامر رضا کو بھائیہ آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آذر ہوں اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے چھوٹی الہچی اور بڑی الہچی چھوٹی الہچی جسے کارڈموم کہتے ہیں اور بڑی الہچی جسے لارج کارڈموم کہتے ہیں یہ دونوں الہچی آج گھر ہر گھر کی ضرورت ہیں اور ہر گھر کی زینت بن چکی ہیں اس کے بغیر کھانا بنانا ناممکن ہے اور اس کے بغیر کھانوں میں خوشبو نہیں ہوتی تو آج ہر ریسٹورنٹ ہر ہوتل ہر گھر کی ضرورت ہے اور اسی میں ہم ہانڈیوں میں جو بڑی الہچی ہے وہ زیادہ ہانڈیوں میں گرم مسالوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور چھوٹی الہچی جو ہے وہ زیادہ تر ملک شیک میں جیوسز میں چائے میں کافی میں دودھ میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ آج ہر گھر کی زینت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے اس کے ہمارے موہ سے سمیل آتی ہے اکثر لوگوں کو موہ سے سمیل آتی ہے تو اس کا بہترین علاج جو ہے وہ کارڈموم چھوٹی لہچی ہے تو چھوٹی لہچی موہ میں رکھیں آپ کے موہ کی سمیل ختم آپ کے اپنا جو اپنا وہ موہ میں اگر کوئی سویلنگ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم موہ میں اپنا جو اپنا پانی آ رہا ہے وہ بھی ختم تھوڑی چھوٹی لہچی کھائیں صبح دوپیر شام تو آپ کے اپنا جو پانی آتا ہے وہ بھی انشاءاللہ نہیں بنے گا بڑی لہچی جو ہے جیسے میں نے بتایا پیٹ کی گیس کے لیے بہتر ہے اس کا استعمال کراتے ہیں سونڈ پپلی چھوٹی لہچی اور بڑی لہچی اور زیرہ ملا کر اس کا صفوق بنایا جاتا ہے جن کو پیٹ میں گیس ہو تضابیت ہو بوک کی کمی ہو تو وہ اس کا استعمال جو ہے تین گرام روزانہ کریں پانی کے ساتھ تو انشاءاللہ پیٹ کے تمام امراض کے لیے بہت بہتر ہے اور اس سے بھوک بھی لگے گی اور پیٹ کے امراض بھی ختم ہوں گے اور کھانا بھی پچے گا صحیح حضم ہوگا اسی طرح چھوٹی لہچی ہے یہ آپ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ چھوٹی لہچی جو ہے وہ پھے پھڑے اور سینے کے امراض کے لیے غیر مفید اس کو سمجھا گیا ہے اور بڑی لہچی جو ہے وہ آنتوں کے امراض کے لیے اس کو غیر مفید سمجھا گیا ہے جو پھر اس طرح کے پیشنٹ ہوں سینے اور اپنا پھپڑوں کے امراض کے اور آنتوں کے امراض کے وہ لوگ اس کو استعمال نہ کریں اور باقی میدہ کے امراض کے لیے کمزوری میدہ کے لیے بہت بہتر ہے تو جیسے میں نے پہلے نقصہ بتایا کہ آپ گھر میں بنائیں اس سے کمزوری میدہ بھی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ الائچی کا ارک بھی بنایا جاتا ہے الائچی کا ارک بنا کر تو یہ حیضہ کے لیے بہت بہتر ہے جیسے چھوٹے بچوں کو حیضہ ہو جاتا ہے تو تین گرام الائچی لے لیجئے اور پندرہ اعمل ارک گلاب لے لیجئے تو ارک گلاب میں تین گرام الائچی کو جوش دیجئے اور پھر ایک ایک جمعہ صبح و دوپیر شام چھوٹے بچوں کو آپ پلائیے اس سے انشاءاللہ ان کو جو فوڈ پائزنگوئی ہے جو حیضہ ہوا ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اس طرح بڑے بھی لے سکتے ہیں لیکن بڑے پھر یوں لیں اس کی مقدار بڑھا لیں بیس اعمل صبح بیس اعمل دوپیر اور بیس اعمل شام کو تین ٹیم لیں اس کے علاوہ سر کے درد کے لیے الائچی کا اگر لیف کیا جائے چھوٹی الائچی کا اس کے چھل کے سمیت جو ہے تو یہ بھی سر کے درد کو ختم کرتا ہے سر کے درد کے لیے میتھی اور تبشیر کا بھی بہت استعمال کیا جائے تو یہ بھی بہت مفید ہے اور اس آپ کے سر کے درد کو میگرین کو دودھ میں اگر الائچی کا استعمال کیا جائے چھوٹی الائچی کا تو یہ بھی سر کے درد کے لیے دماغ کے لیے بہت بہتر ہے الائچی یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مقوی دماغ بھی ہے مقوی اعصاب بھی ہے مقوی قلب بھی ہے مقوی میتہ ہے تو یہ اس کے علاوہ آپ الائچی کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ جو ہے آرکر جیسے میں نے بتایا اسی طرح جو ہے ہکف جیسے ہچکی کہتے ہیں اگر کسی کو ہچکی ہو جائے الائچی کا جو ہے جو شاندہ بنا کر استعمال کر آیا جائے اس سے آپ کی جو ہکف ہے کف ہے اپنا ہچکی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے تو آپ الائچی کا اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں دستوں کے لیے الائچی کا استعمال بہت ہی بہتر ہے دستوں میں اس کا استعمال کر آیا جائے جو شاندہ بنا کر استعمال کیا جائے تو یہ آپ کے دست کسی بھی قسم کے ہوں موشن ہوں پیچس ہوں وہ انشاءاللہ فوری طور پر رک جائیں گے اس کے ساتھ ارک گلاب کا استعمال کر لیجئے تو وہ بھی بہت بہتر ہے تو الہیچی جو ہے ہر گھر کی ضرورت بھی ہے اور امراض سے بچاؤ کا بھی بہترین علاج ہے الہیچی دل کے امراض کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا ارک بنا لیں الہیچی کا ارک بنا لیجئے صبح دوپیر شام پیلپیٹیشن کے لیے بریڈیٹی کارڈیا کے لیے انجینر پیکٹورس کے لیے دل کی دھڑکن کے لیے کمزوری دل کے لیے اور دل کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے بہت ہی بہت ہی بہتر ہے بہت ہی آلہ قسم کا علاج ہے اور آپ الہیچی کے ارک اور الہیچی کے جو شاندہ سے آپ دل کے امراض کا بھی علاج کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارا جو ہے ایک رسالہ بھی آ رہا ہے اس کو بھی آپ پڑھئیے ہر مہینے میرا نیا ایڈیشن شایع ہوتا ہے اور میرے جو چینل آ رہا ہے اس صبح آپ کو نئی روزانہ ویڈیو ملتی رہیں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوں میرے بہن بھائیوں کو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبکرائب کیجئے اور مختلف میری ویڈیوز دیکھئیے میری جو ہیں جڑی بوٹیوں کے حوالے سے سیکڑوں ویڈیوز اب مزید آئیں گی جو آپ مستفید ہوں گے اور آپ گھر بٹے علاج کریں گے